اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو عید و زہا کی خوشیاں مبارک ہوں عید کے موقع پر جو روایتی ڈش بنائی جاتی آیا ہے آج میں آپ کو وہ بنا کر دکھاتا ہوں جس کو ہم بولتے ہیں ابلی ہوئی سوئیان آئیے اس میں کیا کہے چیزیں استعمال ہوں گی اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو تیار کریں گے ابھی ہم سب سے پہلے چولا جلائیں گے اور اس کے اوپر پانی والا دیچ کا رکھیں گے اوپر سے اس کو ہم ڈک دیں گے تاکہ پانچ درہ جلدی گرم ہو جائے اس کے علاوہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں ہم نے ایک پرات لی ہے ایک چمچ لی ہے اور اس کے علاوہ یہ سوئیان لیئیں ان سوئیان کو ہم ابھی اس میں چھوٹا چھوٹا کر کے اس پرات میں ڈال لیں گے اور یہ پانی تھنڈا پانی جب یہ اس سوئیان پک جائیں گے ان کے بعد اس کے اوپر ہم نے یہ تھنڈا پانی ڈالنا تو سب سے پہلے ہم ان کو کھول پہیں جتنی در میں ہمارا پانی ہوالتا ہے اتنی در میں ہم ان کو کھول پہ تو چھوٹا کر لیتے چھوٹے پیسز میں اس کے لئے لیے میں نے سوئیان لیے ہیں جو میں آج پکاؤں گا یہ دیکھیں ابھی ہمارا پانی اُبُل چکا ہے اور ابھی ہم اس میں سوئیان ڈال لیں گے جو کہ میں نے پہلے چھوٹی کر کے رکھی ہوئی ہیں اس میں پانی ناب طول کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوشش کریں زیادہ پانی ڈال لیں تاکہ اس میں اچھی طرح اُبَل جائیں اس کے بعد آپ اس کو پانی جوائے سے نکال سکتے ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑی در ڈامپیں گے تاکہ اس میں اچھی طریقے سے اُگل جائیں اس پہ ایک یا دو دفعہ جوش آنے کے بعد ان کو اتار لیں اس کو زیادہ اُبالا نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ اُگل جائیں ابھی یہ سوئیاں اُبَل گئی ہیں ابھی میں ان کو اتار لوں گا جولا بند کر لیں ابھی ہم ان کو سٹین کر لیں گے یہ میں پلاسٹیک کی ٹوکری لے کریں اس میں ان کو سٹین کریں گے موسیقا موسیقا موسیقی آپ their پانی کو آئیں گے جو آپ کو شروع میں بتایا تھا پراتھ میں انڈیل لیں گے اور ان کو ہم فریش مکھن لگائیں گے تاکہ ایک تو یہ نرم ملائی ہو جائیں گے دوسرا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ چپ کریں گے یہ مکھن بالکل فریش ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس مکھن اویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں دیسی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرا گی ڈالڈا بھی لگا سکتے ہیں اور ڈالڈا ٹھیک نہیں رہتا آپ اس کے لیے کوشش کریں دیسی گی یا مکھن کو فریش مکھن استعمال کریں یہ دیکھیں آپ یہ گی لگنے سے ایک تو اس کا کلر چینج ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ نرم ہوتی جا رہی ہیں کافی سوفٹ یہ جو ڈش میں نے تیار کیے سوئیوں کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کافی مقدار میں سوئیاں تیار کی ہیں یہ اصل میں سوئیاں زیادہ کھائی تو نہیں جاتی مگر یہ گلی محلے میں تقسیم کی جاتی ہیں اور ویسے ابھی میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے یہ ایک ہماری روایتی ڈش ہے جو تقریبا ہر عید پہ تیار کی جاتی ہے اس کو کھانے کا ایک اچھا لطف ہے اور یہ روایتی ڈش کے طور پہ یوز کی جاتی ہے اس کے لیے میں دائی اور چھکر لیاں آپ اگر چاہیں تو چھکر کی جگہ پہ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تار شکر استعمال کی جاتی ہے اس کو مکھن لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سوئیاں آپس میں جڑتی نہیں ہیں علید علیدہ رہتی ہیں ابھی میں ان کے اوپر چھکر اور دہی ڈالوں گا سب سے پہلے آپ اس پر دہی ڈال لیں دہی آپ جتنا استعمال کرنا چاہیں اس کے اصاب سے آپ ڈال لیں اس کے بارس کے اوپر چھکر ڈالیں مرات سے پہلے آپ Regierung کچھ بسم اللہ الرحمنی بہت مزے کی بنی ہے آپ بھی میری ٹرسکی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ میری حوصلہ فضائی ہوتی رہے کہ آپ لوگ مجھے کس طرح تک پسند کرتے ہیں شکریہ اللہ حافظ عید مبارک